نیوت وائس جو ہر خبر سے آپ کو پرائے روبرو ریوارڈی ساؤت گرگرام کہے جانے والے گڑی بولنی روڈ پر بیکھو بدماثوں کا تانڈاو دیکھنے کو ملا تابر توڑ فائرنگ سے جہاں آس پاس کے لوگوں میں سنسنی پھیل گئی وہی شیکڑو بدماثوں کو دیکھ کر کسولہ تھانا چھیتر کی پولیس بھی ویوس نظر آئی اس کے بعد پرتکریہ میں کارٹ ٹیکٹر و جی سی وی پر جم کر توڑ پھور کی گئی پراتمک جانکاری کے مطابق گروٹیک سوسائیٹی کے پاس تھے بٹھوانا روڈ پر جمین پر قبضے کو لے کر یہ بہنکر واردہ سامنے آئی ہے جس جمین پر بہنکر یدھوہ قریب سو سال سے قبضہ ڈوانا گاؤں کے راجبوس سماج کے لوگوں کا چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس جمین پر ویواز چل رہا ہے وہاں ایک نیتا جی سیکڑو لوگوں کے ساتھ قبضہ کرنے پہنچے تھے ہاتھوں میں اسلاہ وے پتھر بازی کرتے ہوئے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جانکاری کے مطابق گھڑی بولنی روڈ پر کچھ جمین پنجابی سمدائے کے لوگوں کے نام تھی لیکن اس جمین پر قابض سیکڑو سالوں سے گرامین چلے آ رہے ہیں ایک نئی کئی گاؤں میں اس طرح کی جمین بتائی جا رہی ہے کچھ دمنگ لوگ جمین کو اپنے نام ریجسٹر کرا لیتے ہیں یہ پورا معاملہ آخر کیا ہے یہ تو پولیس جانچ میں ہی کھلا سا ہو سکے گا لیکن جس طرح سے بے خوب تانڈا بچائے گیا کہیں نہ کہیں پولیس کی سرکسے ویستہ پر بھی سوال گیر میں ہے کیونکہ دونوں پکس ماملہ پہلے ہی کسولہ تھانا پولیس کے پاس پہنچ چکو تھا لیکن جس طرح سے پولیس کی موجودگی میں بے خوب بدماسوں اور لوگوں میں تانڈاو مچ گیا اس کا جواب ریوارڈی پولیس کو دینا ہی ہوگا ریوارڈی سے نیوز وائس کے لیے سنجی کوشک کے ساتھ عجی شاگر اتری کی ریپورٹ یہ جو جگڑا اور کیا ہے پورا ماملہ مہاری جمین کا اوید کبجوکران آر تھا اور میرا گولی مہاری بھرچنر والی گاڈی آرہ یہ جمین مہاری ہے اور وہ اوید کبجوکران آرہ تھا کون ہے مہاری سارا گونڈا تھا کون لوگ ہے کتنے رہے کتنے لوگ ہے لگ بھگ دو سو تین سو آدمی تھا اور سارا ریوارڈی کا ارجینک خرید راکھی سے وہ لے کا آئے تھا پولیس بھی ہے موکے پائی ہوگی پولیس پہلے بھاج گئی پہلے آئی تھی پہلے آئی تھی پہلے آئی تھی اور دوبارہ پہلے آئی تھی اب آئی تھی پیٹ کٹ کوٹ کو ہم نے چلیا گیا اور سب کا نتیار تھا پھر آپ کا اوپ جیسے لگا رہے ہو پوری پولیس نہیں بچا رہی ہوں پولیس مملک آپ تھانم چلو ہم وہاں بیٹھے تھا اور یہ یہیں تھا ایک بھی نہ گئے تھا واپیس آیا واپیس آکے اور مہاروپ پر پتھراؤ کرو گوڑیاں چلائی پولیس چلی گئی تھی چلی گئی مہاروپ پہلے آئی تھی اور دوسری پالٹی تھی انہیں بھی تھانم لے گی اور پیچھا جو گنڈا لے کھایا تھا جنہیں جمین جن پر جھگڑو کروایا تھے وہ آکر مہاروپ پتھراؤ اور گوڑیاں چلائی یہ جمین ہماری ہے پاسدکار ہمسا گئر مروسی آرہ انہیں کسی سے کیسے لئی کیسے نہ لئی چھلیاں سے لئی کیسے لئی یہاں آکر گوڑی چلائی کتنے لوگ آئے چل رہا ہمارا ہمارا بٹوارا گڑا لیا ہمارا چل رہا ہے اور اس کا سٹے کا بھی چل رہا ہے لیکن جبردست تھی آکے چلائی لیا چیت کتنے لوگ تھے بہت گھڑا دو سو آدمی یہ آپ کے ہاتھ میں وہ چوٹ کیسے لگی یہ گولی لگی یہ تو وہاں چلی گولی وہیں بیٹھے ہم آیا نا مران یہ تو سارا ہی وہ ٹھے چلیا گئے تو گاڑیوں کی سسے بھی چوڑ رہا کی ادھر بھی ادھر بھی سارے اپنی آپ توڑیاں ہوں گا لگنہ پھر وہ سسے سال 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 اچھا نہیں ادھر آپ کی گاڑیوں کی توڑ رہا کیا تو وہ ٹھے پہنچ گا وہیں گولی چھے دھی ابھی دیکھ رہے دونوں طرف سے جھگڑا ہوا ہے گاڑیوں کی سسے توڑ دے فائرنگ بھی ہوئی ہے کئی رہا ہوں یہ گاہو ڈوانہ میں دو پکسوں کے بیچ میں زمینی بیواد کو لے کے جھگڑا ہونے کی سمبابنہ آئی تھی اور جس پر سوچنا آنے پیش میں ترنت پولیش موک موکے پہنچی ہے اور جس میں کچھ گاڑیوں میں توڑ خوڑ کی گئی ہے فائرنگ بھی ہوئی ہے فائرنگ کا بھی ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے کوئی خوڑ یا کچھ ایسا نہیں ملا ہے کوئی اینویسٹی کسن میں کچھ آتا ہے تو ہم اس کے اور سے آر اپ لگایا جائے گے پولیس ملکہ دیکھے پولیس کے سامنے اس طرح کو ہمیں چوکم بولا لیا پچھے جیسے نہیں نہیں دونوں پکسوں پولیس شروع میں آئی ہے تو دونوں پکسوں کو کہا ہے چوکم آجے یہی ہے ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ میں چوکم دونوں پکسوں کو ہی بولا ہے گئی ایک پکس کو نہیں بولا ہے ابھی کیا کچھ ہے کتنے لوگوں پکسوں ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں بڑ کیا آتا ہے اس میں